اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین گلوکارا مہناز کے اردو گیتوں پر مشتمل دو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں پہلے پروگرام کو آپ نے کافی زیادہ پسندیدگی سے نوازا جس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں تاہم دوسرے پروگرام کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے آپ نے سرے سے نظرانداز کیا اس لیے میں نے مہناز کے اردو گیتوں پر مشتمل پارٹ 3 کو فی الحال موخر کر دیا ہے آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ مہناز بیگم کے گائے ہوئے شاہکار پنجابی گیتوں پر مشتمل ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے اردو سپیکنگ گلوکارا ہونے کی وجہ سے مہناز کے لیے پنجابی گیتوں کو اتنی مہارت اور خوبصورتی سے گانا بزاتے خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن مہناز بیگم نے اپنے فن کا اظہار پنجابی گانوں میں بھی بلکل اسی طرح سے کیا جس طرح وہ اردو گیتوں کو گاتی رہی مہناز بیگم کی ہمسر اور ان کی ساتھی گلوکارا ناہی دختر نے مہناز کے انتقال پر اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا وہ بھی آڈیو کے شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایک ساتھی گلوکارا کا اپنی بڑی ہمسر گلوکارا کو شاندار خراج عقیدت ہے جب فنکار زندہ ہوتا ہے تو اس کے قدر نہیں کی جاتی وہ بھی کافی شکایتیں تھیں ان کو مہنازکاروں سے وہ بھی سمجھتی تھی کہ شاید اب مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے دل بہ داستہ تھی مجھ سے کہہ دیتی کہ دیکھو نہ یہ مہنازکاروں سے کس طرح تسلوک کریں مہناز بیگب نے جس خوبی اور بہارت کے ساتھ پنجابی گانوں کو گایا اور انہیں عوامی پسندیدگی ملی یہ پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کا ایک حصہ ہے امید ہے کہ آج پروگرام میں مہناز کے جو گانے پیش کیے جا رہے ہیں وہ آپ کو ضرور پسند آئیں میرے آج کے پروگرام کا سب سے پہلا انتخاب فلم میرا نا پاتے خان بہت کامیاب مقبول اور امدہ گیت جو بہت زیادہ پسند کیا گیا رانجن یار وے میں پنجابی فلم پنڈیوال کے لیے مہناز بیگم کا گایا ہوا ایک اور بہت امدہ گیت سجنہ وے دور دور کیڑی گلے رہنا ہے مہناز بیگم نے فلم سردار کے لیے بھی ایک بہت ہی لا جواب گیت گایا تیرا پیار عبادت میری دے سونیاں کہنیاں فلم غازی لمدین شہید کے لیے مہناز کا گایا ہوا یہ پنجابی گیت بہت زیادہ مقبول ہوا اسے بہت زیادہ پذیرائی ملی آپ کے جانب سے آئیے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اسی فلم غازی علم دین شہید سے مہناز بیگم کا ایک اور امدہ گیت دل لائیے نہ اشک گل پائیے نہ پاکستان فلم ہسٹری کی بلوک بسٹر فلم مولا جٹ اور عشق میں مہناز بیگم کا گایا ہوا خوبصورت گیت آپ کو یقیناً یاد ہوگا چانجر کرے تینو پیار وے میں مر گئی وعدے کرانگے وفا کٹھے روانگے صدا میرے رانجڑا یہ خوبصورت لائٹ کلاسیکل گیت مہناز بیگم نے گایا فلم آلی جا کے لیے آئیے دیکھتے ہیں پنجابی فلم باڈی گارڈ انیس سو ستر کی ایک کامیاب پیشکش اس کا ایک بہترین گیت آپ کی خدمت میں پیش ہے مہناز بیگم کی بہت امدہ آواز دل کو چھو لینے والا گی رک جا رک جا وے مایہ رک جا تیرے نہ لکھیاں ملا لینیاں دغہ نہ دے میں تی پیار پا لینیاں یہ گیت مہناز بیگم نے گایا پنجابی فلم دوستی اور دشمنی کے لیے فلم آمانت سے مہناز بیگم کا گایا ہوا ایک لا جواب گی سونا من مونا میرے دل دا چین دور دور رہ کے میں نو کردہ بے چین اسی فلم آمانت سے مہناز بیگم کا گایا ہوا ایک اور پنجابی گیت آپ کی خدمت پہ پیش ہے میں باگان دی خوشبو لے کے گلیاں دے وے چا گئی ہیں مہناز بیگم کی امدہ آواز بہت کامیاب فلم قسمت اور بہت مقبول ہونے والا گیت بابل تیری فلم خارد مارک سے مہناز بیگم کا ایک اور مقبول گیت وے چوڑے والی باچھن کی سارے پینڈ چے دوہائی پہ گئی جانیاں وے میرے جانیاں مہناز بیگم کا گایا ہوا یہ گیت بھی فلم خارد مارک سے اس گیت کو بھی پنجابی گیت پسند کرنے والے عوام نے بہت زیادہ فزیرائی بخشی فلم جیرہ سائن کا ایک گیت مہناز بیگم کی خوبصورت آواز اداکار سید قبال کی ذاتی فلم جٹ کڑیاں تو ڈردہ مہناز بیگم کی آواز میں بہت امدہ گئی دوروں بڑی دوروں تیرا خاتایا ڈھولنا بڑا تڑپایا ہی میں نوجا میں نہیں بھولنا فلم امانت سے مہناز بیگم کا گایا ہوا مشہور زمانہ کے آپ کی سماعتوں میں ضرور محفوظ ہوگا وے بے ایمانہ پولتے نگئیاں یادہ میریاں دشمن میرا یاد اس پنجابی فلم کے لیے مہناز بیگم کی خوبصورت آواز مریاج کے پروگرام کا آخری انتخاب ناہی دختر کی سنگت میں مہناز کی بہت خوبصورت آواز فلم اجدیاں کڑیاں گیت کے بول ہیں میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکون کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ